اللہم لکا الحمد کمان تحلو فصل اللہ محمد کمان تحلو فالبنا مان تحلو فینکان تحلو تقوہ وہل المغفرہ جنتیوں کی مسحریہ جنتیوں کی تخت اللہ فرما رہا ہے متقئین فیہا علی الارائک کہ وہ جنتی متقی لوگ مسحریوں پر ٹیک لگائی ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عریقہ عرائک عرائک اسے کہتے ہیں عریقہ اسے کہتے ہیں یعنی مسحری اس وقت تک نہیں بنتی جب تک پلنگ کے اوپر پردہ نہ پڑا ہوا ہو یعنی پلنگ تخت اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو دونوں چیزوں کی جماع سے پھر عریقہ کہلاتا ہے مسحری کہلاتی ہے جنت کے حسین مناظر اچھا ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا جنت میں جنتی آدمی چالیس سال تک ٹیک لگائے ہوئے تکیا پر اپنی مسحری پر اپنے تخت پر تکیا پر ٹیک لگائے ہوئے گزار دے ہوئے نہ وہاں سے ہٹے گا نہ اکتائے گا طبیعت اکتائے گی نہیں پریشنی نہیں آئے گی چالیس سال گزر جائیں گے ٹیک لگائے ہوئے جنت پر مسحریوں پر اپنی مسحریوں پر اپنی تختوں پر اور جو اس کی آنکھوں کو اچھا لگے گا وہ پیش ہوتا رہے گا اس کے سامنے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقین فیہا علی الارائک کہ وہ اپنی جنت میں وہ جنتی مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوئیں گے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیر یعنی ٹیک کو بدلے گا نہیں اپنے آپے کو بدلے بغیر ستر سال گزار دے ہوئے گا تک کہ آپ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں یعنی اس سے زیادہ بھی اس سے کم بھی وہ اتہ نہیں ہیں یعنی ایک انداز کے لیے ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا اور پریشان نہیں ہوئے گا اکتائے گا نہیں جی نہیں جی نہیں بھرے گا اور جو کچھ اس کو اچھا لے گا دیکھتا رہے گا حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے جنتی آدمی جنت میں ستر سال تک ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے گا اور اس کے پاس اس کی بیویاں اور اس کے خدمت گزار ہوئیں گے اور اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو اتہ کیا ہوا ہوگا وہ ان کے سامنے ہوئے گا ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئے گا پھر جب نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی اور بیویاں نظر آئیں گے اس کو جن بیویوں کو اس نے اس نظر سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور وہ کہہویں گی اب وہ وقت آ گیا کہ آپ اپنی طرف سے ہٹ کر ہماری طرف دیکھیں یہ بات جنت کے حسین مناظر میں ہے جنت کے حسین مناظر